السلام علیکم ورحمت اللہ سورة البکرہ گیارہ اور بارہ نمبر آیت منافقین کے تذکرے کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں دنیا کے اندر جتنا بھی فساد پھیلا اس کا خوشنما نام یہی تھا کہ ہم اسلحہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جَبْ کہا جاتا ہم سے لَا تُفْسِدُوْ نَا فَسَادْ كَرُوْ فِي الْرَزْ زَمِينَ مِے فساد کا منع بگاڑ قَالُوْ کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ جناب ہم تو اسلحہ کرنے والے ہیں سب سے بڑا فساد کرنے والا شیطان جو اسلحہ کے نام پہ خیر کے نام پہ آدم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ آپ جنت کے اندر ہی رہیں گے لیکن وہ بگاڑ تھا جنت سے نکلوا دیا آج ہم اپنے عقائد اور عمال میں دیکھیں کہ اسلحہ اور خیر کے نام پہ ہر بگاڑ اور غلط کام داخل کر دیا اولیاء اللہ کے عدب کے نام پہ ان کو سجدے اور ان کی عبادت کروانی شروع کر دی خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے نبیوں کی تعلیمات سے آگے بڑھ کر بیدات پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیا نئے نئے طریقے نئے نئے رسمیں کفر کے جھنڈے کو مسلمان بلند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حالات کا تقاضی یہی ہے بدکاری اور بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے اور پھر حقوق نسوان کے پلیٹ فارم کے نیچے ہر برے سے برامل خوشنماں ٹائٹل کے ساتھ جاری کیا جاتا ہے اسی طرح دنیا میں آج ایک ملک کا دوسرے ملک پہ حملہ ممکن نہیں جب تک وہ کوئی اتحاد نہ بنا لے اندر سے ہی ریاست کے سیٹ اپ کو توڑا جاتا ہے عوام کو خوشنماں نعرے دیے جاتے ہیں ابھی کل کی بات تھی کہ عرب بہار جو تیونس سے شروع ہوئی لیبیا شام اور یمن کو کھا گئی بظاہر لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلے بادشاہوں کے خلاف لیکن اس کے پیچھے کوئی اوری دماغ کام کر رہا تھا آج وہ تباہی کا منظر و ملک پیش کر رہے ہیں اسی طرح ملکوں کے اندر جس طرح عرب ملکوں میں ہمارے ہاں بھی بلوچوں کو بختونوں کو اور حقوق کے نام پہ تنظیمیں یہ سندود ایش ہے یہ فلاں ہیں جھنڈے الگ پورا سیٹ اپ کیا جاتا ہے اور بظاہر یہی ہے کہ یہ ازادی اور حقوق کے نام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فساد پیدا کرتے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ایک پوری جنگ لگی ہوئی ہے پاکستان میں خصوصاً سوشل میڈیا پہ اور اداروں کو اور خاص کر وہ شخصیات مثل جو سی پیک کے انچارج صاحب ہیں جنرل آسم سلیم باجبہ صاحب باشا ٹیم وغیرہ ان کی ذات کو زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور لا شعوری طور پہ لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور یہی فساد بڑے لیول پہ ہوا اغوانستان میں جی یہ دہشت گرد ملک ہے یہ فلاں ہے اور پھر دنیا کا اتحاد بنا اور خطرناک سے خطرناک بارود برسایا گیا کارپٹ بمبنگ ہوئی اٹھارہ سال اسلاق کے نام پہ صدام سے دنیا کو خطرہ ہے پھر عراق کو تباہ کر دیا گیا اسلاق کے نام پہ اللہ کہتے ہیں سن لو یقیناً وہی فساد ڈالنے والے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْرُونَ تو یہ تھا دنیا کے اندر اسلاق کا جو نام پہ فساد پیدا کیا جا رہا ہے یہ اس دور میں بھی تھا کہ کافروں کے ساتھ ملکے یہ سارے کام کر رہے تھے اور آج یہ سب کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ ایسے روئیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے آمین